حمد اللہ صلات و سلام علی رسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے اس امتیازی حصیت سے نوازا کہ اگر کوئی چیز اصل کے لحاظ سے مباہ ہو لیکن وہ چیز سیدہ تنساء العالمین سیدہ تنساء اہل الجنہ رضی اللہ عنہ کی عدیت کا باعث بنے تو وہ چیز جائز نہیں رہتی وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور اس بات پر علامہ علی رحمت اللہ علیہ علامہ اینی علی الرحمہ اور دیگر شارعین حدیث نے تصریف فرمائی سیدہ تنساء العالمین رضی اللہ عنہ کی اسی عظمت کو اور اسی مقام کے اظہار کے لیے اٹھارہ جنوری دو ہزار اکیس کو میں نے جامع عربیہ امام العلوم زلہ نودرہ کے اندر ڈاکٹر شرف عاصف کو مناظرے کے چیلنج کیا مناظرے کے چیلنج کو آج پانچ دن گزر گئے ہیں لیکن ڈاکٹر شرف عاصف کی طرف سے کسی طرح کا جواب موصول نہیں ہوا حالانکہ اس سے پہلے انہی کوئی اسرار تھا کہ مناظرہ کر لیے جائے تو ان کے اسرار کے بعد جب مناظرے کی بات کی گئی تاکہ اک واضح ہو تو پانچ دن گزر جانے کے باوجود ان کی طرف سے کسی طرح کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا ان کی ٹیم کے تقاضی پر حضرت قبلہ سید السادات فخر السادات سید کرشید احمد شاہ صاحب بخاری آپ نے باقاعدہ لیٹر بھی جاری کیا اور اس لیٹر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ انتظامی امور کی مکمل ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں اور یہ مناظرہ احقا کے حق کے لیے ہوگا اظہار سواب کے لیے ہوگا اس مناظرے کا مقصد شرنگیزی نہیں ہے مناظرے کے انتظامی امور کی سرپرستی کے لیے جگر گوشہ امام الواسرین حضرت قبلہ پیر طریقت سید زفر علی شاہ صاحب دامت غرقات علالیہ انہوں نے بھی مکمل ذمہ داری اٹھائی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ڈاکٹر شرف عاصف کے پاس میدان مناظرہ میں نہانے کا کوئی حضرت نہیں ہونا چاہے دو فروری دو ہزارے کس بروز منگل انشاءاللہ تبارک وطالعہ میں اور ہماری پوری ٹیم جامعہ عربیہ امام الہلوم اڈا لائلپور زلہ لودرہ میں انشاءاللہ رب العالمین ہم موجود ہوں گے اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ایک حق بات واضح تاکہ عوام اہل سنت حق بات کو اختیار کر سکے